بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام علیکم جی میدہ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا لیکٹر لیکٹر نمبر 29 انگلیش فائزو ریڈ کا اور اس کی وہی ہیڈنگ ہے سپیچ ایکٹس انڈ سوسائیٹی اب سپیچ ایکٹس ہم نے پیچھلے ایکٹس میں سارا ریڈ کر لیا تھا اس میں سوسائیٹی کا کیا کردار ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمارا لگا جس کو ڈسکس کریں گے کو شیئر کریں اور اسے لیکٹر سوچیل دائمینشن میں ریڈ کرتے ہیں că میں جائے کریں اور شیئر کریں تاکہ کہ ان کو ایکٹر کافی بنے ب گئت ہے اس کے ب haben کی اچھا ٹوپیچ ایکٹس vudnica بتاؤ کی بھی اسی ایکٹس والی وقت کریں کہ اس کو بولنے کے لیے بہت ساری وقت کریں کہ وہ پولٹoupeز کے لیے بھائی صلی hope بطلب اگر آپ پلائٹنس ہوتی اس میں جس میں آپ انڈریکٹ سپیچز کا یوز کرتے ہیں انڈریکٹیوز آر مور آفن ایکسپرس جانا انڈریکٹیوز آر ایمپیریٹیوز مطلب آپ ویسے ہی اگر آپ دیکھ لیں تو ڈریکٹ سپیچ جوتی ہے وہ آپ نے ڈریکٹ کوئی نہ کچھ چیز مانگ لینی ہے کسی نہ کسی کو ڈریکٹ کوئی نہ کچھ بات کر دینی ہے ٹھیک ہے لیکن انڈریکٹ میں ہوتا ہے تھوڑا سا آپ گول کر کے آپ ایک تمیز کا دائرہ میں رہ کے بات چیت کرتے ہیں انڈریکٹ سپیچ میں ٹھیک ہے اس میں آپ چیزیں جوتی ہیں وہ ڈریکٹ نہیں کرتے اس میں یہی بس ایک چیز بتائی گی تھی اور آپ باقی ریڈ کے لیجے گئے آپ کو سمجھ آجے گی جو اپورٹن تھا وہ میں نے بتا دی ہے وہ ہے کلچر ڈیمنیشن سپیچ ایٹس انڈر لینگویسٹی ریلائزیشن آر کلچر یا باؤنڈ اب ہمارے پاس ہمارے بول چال جی اور ہمارے سپیچ ایٹس تھیوری stron kilometر ہوتی ہے وہ آپس میں کلچری میں باؤنڈ ہوتی ہے ہمارے رلز SEC میں یہ چیزیں Use ہوری ہوتی ہیں uc every from country to country wielu %. کوچٹرieg بھی ہے ڈیمنیشن سپیچ یہ سپیچواچٹی اور ہے وہ ہی سپیچ ہے ہر اس کو سمجھا رہے ہیں کوئی کوئی اڈوائز دے رہے ہیں یا کچھ بھی ہے تو یہ ساری چیزیں speech act theory میں آتی ہیں تو یہ culture to culture vary ہوتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں اور country to country vary کرتی رہتی ہیں In India for example the expressive speech act of pricing and congratulation of person on their appearance can be realized by the words such as how fat you are because the weight is an indicator of personality and health is in a country where there is malignation اس میں جو ہوتا ہے وہ آپ کا congratulation کہنا اور کسی کو اچھے الفاظ میں کوئی بھی wish دینا کرنا تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ vary کرتی رہتی ہیں اور اپنے ہر کوئی اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں اس کو جو ہے وہ کرتا ہے اور اس میں پھر culture to culture یہ change ہوتا رہتا ہے ضروری نہیں ہے اگر ہم congratulation choose کرتے ہیں تو اور countries میں بھی جو ہے وہ نیک دعاوں کے لئے یا تو اس میں بھی congratulation کا استعمال ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی اور words کا بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ معنی ایک ہی ہوگا ان کا اور مطلب ایک اچھے معنی میں آئے گا بورے معنی میں نہیں آئے گا تو یہ ہی بات اس میں بتائی گئے کہ ہر چیز وہ change ہوتی رہتی ہے اب limitation of speech theory when we try to category determinist term of speech acts we often find that there is overlap اچھے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ speech acts theory اس کی limitation کو دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ آپس میں overlap لازمی کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں سے وہ آپس میں مل رازمی نہیں ہوتی ہیں that one determinist can fall into more than one micro class of one micro class میں ایک پہلی جماعت کی class میں اگر ہم دیکھیں determinist such as so there you go and you know amount of filter that say very little this lack of semantic contents difficulties اچھے اس میں جو وہ ہی بتائے گئے کہ آپ اس کو کہیں نہ کہیں لازمی اس کو use کرتے ہیں limitation of speech acts theory آپ overlap ہو جاتی ہے یہ اس کی کوئی limit نہیں ہوتی اس میں آپ ہر چیز کو کہیں نہ کہیں اس کو use لازمی کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی words لازمی سے ہوتے ہیں جیسے اب feedback میں آپ کو کہہ دوں کہ feedback دیں تو مجھے یہ نہیں ہے مجھے define نہیں کرنا پڑے گا کہ feedback اس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ lecture کرنے کے بعد جب وہ feedback وغیرہ ہم دیکھیں گے یہ آجائیں گے ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں macro functions آجاتے ہیں transactional اور interactional ٹھیک ہے دو آجاتے ہیں اس میں brown and july 1983 describe the transactional function and the interaction function of language تو یہ لازمی آپ نے brown and july اس کا نام آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے اب transactional is the function which language services in the expression of content and the transmission of factual information اب اس میں ایک content میں ہوتی ہے آپ کی جو بھی expression ہوتا ہے وہ content میں رہ کے آپ expression دیتے ہیں اور اپنا information جو ہوتی ہے وہ اس کو آپ transmit کرتے ہیں جبکہ interactional میں آجاتی ہے function involved in expression social relation and personal attitudes آپ اپنے personal attitudes ہوتا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے دیگ وہ expression دیتے ہیں اور آپ social system کو بندے نظر رکھتے ہوئے تب آپ اس کو expression دیتے ہیں اور اس میں شوہنگ صولیڈیلیٹی اور مینٹیننگ سوشل کوہیشن آگ اگر ایکسٹریم انڈ انٹریکشنل 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 اس میں فیٹی کمیونن آجاتے ہیں انٹریکشنل میں کہ آپ اپنے سوشل سسٹم کو اس میں رکھتے ہیں زیادہ involve کرتے ہیں